یا ایوہ مزمیلو یا ایوہ مزمیلو عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد و عدد المزمیل والخصائص ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا اب ہم نے تھوڑا سا اپنا موٹ سینج کیا ہے اور ہم آپ کو پورے ماہ کے حالات بتائیں گے اور یہ جو جولائی دوہزار تیس کا شروع ہو رہا ہے تو یہ نو سے لے کر اور تیس جولائی تک کے آپ کے معاملات اور آپ کے حالات کیسے رہیں گے تو برج سرطان والوں کے لیے جن کا حاکم سیارہ کمر بنتا ہے تو اس ہفتے میں اور یہ ہم آپ کو ڈیٹیل ہفتہ بار بتائیں گے پورے ماہ کی تو اس ہفتہ میں جو کہ نو سے اور سولہ جولائی کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن معاملات سے گزر رہا ہے اور کب وہ نیگٹیو اور پوزیٹیو انرجی دے رہا ہے تو اس بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس ہفتہ میں گیارہ جولائی کو آپ کے برج میں سیارہ شمس کو عوج ہو رہا ہے اب عوج کیا ہے یہ عوج ہے ایک اچھی بہت پاورفل قوت جو کہ شرف کے بعد دوسرا درجہ پر آتی ہے اور شمس کو آپ کے برج میں عوج ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے اب آپ کو عزت مال دولہ شہرت سب کچھ مل سکتا ہے تو اس کے لئے آپ اگر کوشش کریں گے تو بالکل آپ کو اس بارے میں بہت کچھ ملے گا اور بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گا تو برج سرطانوانوں کے لئے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ گیارہ جولائی یعنی کہ دس گیارہ اور بارہ جولائی کو اگر آپ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی سے کرز لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی علامت ہے اور یہ گیارہ جولائی کو اپنے درجہ آج سے گزرے گا اب اس کے اثرات جو ہے پورا ہفتہ رہیں گے یعنی کہ نو سے لے کر سولہ جولائی تک اس کے اثرات رہیں گے مالی معاملات میں بہتری آئے گی آپ کے اور اس سیارے کے خاص قوت یہ ہے کہ بہت تیزی سے اپنا سفر تیہ کرتا ہے یعنی کہ بارہ بروچ کو تیہ کرتا ہے دھائی دن میں یہ تیہ کرتا ہے تو اس میں آپ کو بہت سے جلدی سے اپنے فیصلوں کو کرنا ہوگا اور بہتری کی طرف لے کر آنا ہوگا آئندہ مالی معاملات سے پریشانی سے بچنے کے لئے آپ کوئی لوہ یا نگینہ استعمال کر سکتے ہیں لوہ شرف کمر یہ حرما تیار ہوتی ہیں ہمارے ادارے سے وہ سرطانی افراد جو کہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں چاہے اولاد کے حصول اولاد کے لئے یا جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا رشتے آ کر چلے جاتے ہیں یا کاروباری بہتری نہیں ہے یا ان کو کسی مرض نے جکڑا ہوا ہے یا ان پر جادو کے اثرات ہیں لوہ شرف کمر جو آپ کے برج کے حاکم سیارہ کے لوہ ہیں یہ مہینے میں ایک بار تیار ہوتی ہے ہمارے ادارہ سے آپ کو مل جائے گی اس لوہ کے رکھنے کی برکت سے آپ کمر کی کسی بھی نخوصت سے بچ سکتے ہیں اور جو میں نے معاملات اور جن حالات کا ابھی ذکر کیا ہے آپ سے تو آپ ان حالات سے ان پیچیدگیوں سے بڑے آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں اب یہ اس ہفتے کی جب ہم بات کریں تو یہ ہفتہ عزت مال دولت کے لیے بہترین منصوبہ بندی آپ کر سکتے ہیں آپ کاروباری حضرات جو ہیں تو وہ اپنے کاروبار کو وسط دینے کے لیے ہیں یہ ہفتہ ان کے لیے بہترین ہے اور کوئی اگر آپ نئے معایدے کرنا چاہتے ہیں نئے آپ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا اپنے موجودہ کاموں کو جاری رکھیں اور کسی بھی قسم کی تبدیلی میں مایوسی آپ کوئی نیگٹیوٹی آپ نہ لے کر آئے ورنہ آپ پر وہ مسلط ہو جائے گی نیگٹیوٹی یعنی کہ وہ نہی سسرات آپ پر مسلط ہو جائیں گے اس ہفتہ آپ خوش رہنے کی کوشش کریں آپ کے دل میں ایک عمق پیدا ہوگی ایک جذبہ پیدا ہوگا آگے بڑھنے کا حمد کا طاقت کا تو اس ہفتے میں آپ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں اپنے عزائم پر ثابت قدمی سے جمع رہیں اور اپنے لئے آپ زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں اپنی ذات کو دیں اپنے اہل خانہ کو وقت دیں اپنے بچوں پر توجہ دیں تو اس طرح سے آپ بہت سے زینی یعنی ٹینشن سے نکل پائیں گے زینی دباؤ سے نکل پائیں گے اور فضول خرچی سے آپ گریز کریں اس ہفتے میں اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کے اخراجات پہلے پچھلے ماہ کے نسبت کچھ زیادہ ہی ہو چکے ہیں تو آپ فضول خرچی سے تھوڑا سا گریز کریں اور اپنے مالی معاملات کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ آئندہ کسی بھی مالی مشکلات سے کسی بھی پریشانی سے باہر نکل سکیں آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت سے اچھے فیصلیں کی ہیں لیکن کچھ کمزور فیصلوں کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں گھرتے ہی چلے جا رہے ہیں پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ نو سے چودہ یہ ہفتہ ہے سترہ سے چوبیس جولائی کا اب یہ ہفتہ کیا اشارے دے رہا ہے آپ کا برج کا حاکم سیارہ کیا معاملات دے رہا ہے تو آپ کو جو درپیش مسائل ہیں آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اس ہفتے میں آپ اپنے سفر کا ارادہ اگر آپ نے کیا ہے تو آپ بالکل وہ سفر کریں اور اس سفر کے ذریعے آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں دوسرے لوگوں کا تعبون آپ کے ساتھ رہے گا یعنی دوستوں کا تعبون رہے گا کسی عزیز کا رشتہ دار کا تعبون رہے گا تو اس میں آپ ہچ کر جاہت محسوس نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے برج کا یہ سیارہ ہے مریخ یعنی آپ کے برج کا حاکم سیارہ ویسے کمر ہے لیکن ایک سیارہ آپ کو مریخ آپ کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ کر رہا ہے ایسے افراد جن کا تعلق برج سرطان سے ہے اور ان کے دوست برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں برج اقرب سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں کسی قسم کا آپ ان سے معاملت لے سکتے ہیں آپ مدد لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کی تو جب آپ ان سے مدد لیں گے تو آپ کے معاملات بہتری کی جانب آ جائیں گے اب آپ جی چاہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں اچھا آپ اپنے مذہبی رجحان کو پیدا کریں آپ نماز کی طرف عبادت کی طرف ریاضت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں آپ کوشش کریں کہ درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اور درود پاک چھوٹا سا جو درود مذہبی میں ہمیشہ ویڈیو کے شروع میں پڑھتا ہوں اس درود پاک کا آپ بیرد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ میں ایک رہانی سرور پیدا ہو جائے گا آپ کا عبادت کی طرف ریاضت کی طرف زیادہ دھیان شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی مشکلات کو قابو پانا پر قابو پانا شروع کر دیں گے آپ اپنی مشکلات کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں اپنی پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ بہتری کی طرف آ جائیں گے افسدوی کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں ماجوسی کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں اپنی کوششوں کو تیز تر کرتے جائیں تو آپ کے لئے رسے کھلتے چاہیں گے انشاءاللہ تعالی آپ میں مزید بہت ساری خوبیاں ہیں آپ ان خوبیوں کا اطلاع کریں اپنے اوپر اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ان خوبیوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے منفرد نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہ سرطانی افراد بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کو بار بار سوچتے رہتے ہیں تو آپ اپنے اس نقص کو تھوڑا سا دور کر لیں اور کوئی بھی چیز آپ اگنور کرنے کا ایک رویہ اختیار کریں کہ کسی چیز کو بھی جو آپ کو ٹیس کر رہی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے اس کو اگنور کر کے آپ آگے کی طرف بڑھتے جائیں جب آپ ایسا رویہ اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سارے ایسے پیچیدہ معاملات آسانی سے حل کرنا شروع ہو جائیں گے کسی بھی ایک چیز کو بار بار سوچتے نہ رہیں نئے مصوبوں پر سرمایہ کاری کے لیے یہ ہفتہ مناسب ہے گھر کی بہتری کے لیے بھی آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور گھر میں جو اشیاء آپ کے خراب ہیں اس ہفتہ میں ان اشیاء کی مرمت کر سکتے ہیں ان اشیاء کو ٹھیک کر سکتے ہیں بے شک وہ الیکٹرک ہے یا الیکٹرونک ہے یا کسی بھی اور قسم کے تو اپنے گھر کی تنظیروں آرائش کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اس زواجی زندگی کو اس زواجی تعلقات وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول بہترین ہو چکا ہے اب ہم اس ماہ کے آخری ہفتے کی جانے باتیں یہ ہے پچیس سے اکتیس جولائی تک کا اس ہفتے میں آپ اپنے علم کے مطابق مشاہدات کا جائزہ لیں اور وہ ایسا جائزہ لیں کہ آپ کو وہاں سے کسی کے رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے صرف اپنے علم کی بنیاد پر آپ اپنے معاملات کو دیگر سے بہتر دیگر لوگوں سے بہتر کرتے جائیں گے آپ کے کاروبار حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں نقصان کم سے کم ہو رہا ہے ورنہ آپ کے پاس فائدہ ہی فائدہ ہے آپ سرمایہ کریں جیسے میں نے بتایا تھا کہ پچھلے ہفتے میں آپ سرمایہ کاری کریں اپنے کاروبار میں کریں کہیں پر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں چونکہ اوجے مریخ اوجے شمس سوری اوجے شمس یہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ شرف کے بعد دوسری ایک پاورفل قوت ہے جو کہ آپ کے زندگی میں بہتری ہی بہتری لے کر آ رہی ہے اور آپ کو اس میں اپنے قریبی لوگوں کا تعاون حاصل رہے گا جس طرح سے کہ میں نے بتایا پچھلے دنوں آپ تعاون لے سکتے ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں ان سے مشورہ لے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات بہتری کی جانب آنا شروع ہو جائیں گے محتاط اور رویہ رکھیں اپنی ذاتِ رائی ذنی سے گریس کریں اپنے راز کسی کو نہ بتائیں یہ آپ کو اس ہفتے میں کرنا پڑے گا چونکہ آپ مسئلہ سب سے بڑھائی ہے کوئی بھی ایسی بات ہو کوئی بہتری کی بات ہو تو آپ خوشی خوشی سب کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اب وہاں پر آپ کو نظرِ بد لگ جاتی ہے اس نظرِ بد کی وجہ سے آپ کا وہ کام جو کہ 99% پر پہنچ جاتا ہے وہ ابھی zero پر آ جاتا ہے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا محتاط رویہ اختیار کریں اپنے ازائم کی تکمیل کرتے رہیں یعنی کہ جو آپ نے ایک منصوبہ بنا لیا ہے آپ اس منصوبے کی طرف چلتے جائیں بلا روک ٹوک آگے کی طرف بڑھتے جائیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ کامیابی آپ کے قدم چوبے گی اپنے پیشے کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں اس ہفتہ میں اسے تاخیر نہ کریں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ فضول خرچی کو کنٹرول کریں اگر فضول خرچی کنٹرول نہ کی تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اگر آپ نے حالات کا جائزہ لے دیا ہے تو مزید سرمایہ کاری نہ کریں یعنی کہ ایک حد تک سرمایہ کاری کریں پھر اگر آپ دیکھ رہے کہ یہاں پر آپ مجھے رکھ جانا چاہیے اب یہاں پر مزید انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اپنا ہاتھ روک لیں اور کچھ نہ کچھ آپ سیونگ کر کے رکھیں وہ کی گئی سیونگ آپ کو آئندہ زندگی میں کام آئے گی انشاءاللہ اپنے موجودہ کاموں کو اسی طرح سے جاری رکھیں کسی قسم کی تبدیلی بھی مایوسی کا باعث بن سکتی ہے آپ لوگوں کے سامنے اپنے راز کھولنا جو شروع کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اپنے بات کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں ہر ایک کے سامنے کہ چاہے وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کی بات سنے یا نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے حسد لوگوں کا بہت جلدی لگ جاتا ہے جس وجہ سے آپ بنا بنایا کام اپنا بگاڑ لیتے ہیں اس ہفتے میں آپ خواتین زرد رنگ کا استعمال کریں زرد رنگ کے لباس استعمال کر سکتے ہیں ییلو کلر کے لباس استعمال کر سکتے ہیں گولڈ کا استعمال کر سکتے ہیں خواتین گیارہ جولائی کو میں نے آپ سے بتایا ہے کہ آپ کوئی ایسی ایرنگ فنگر رنگ تو جو گولائی کے اندر ہو جو ڈیزائن ہو اور گولڈ میں ہو تو وہ پہن سکتے ہیں اور اسی طریقے سے مرد حضرات اگر تاوہ کا کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھیں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اس عوج شمس کے وقت میں ہم خاص فرزیں علوہ تیار کرتے ہیں عزت کے لیے مال کے لیے دولت کے لیے شہرت کے لیے تو جس میں کم مہنہ سے آپ بہت زیادہ اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں آپ عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں اس لوح کی برکت سے آپ کا کاروباری حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر اس لوح کی برکت سے آپ اپنے کاروباری حالات کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں یہ لوح بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت سے لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ اب تک ہمارے ادارے سے بنائی گئی لوح سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں اگر آپ بھی لوح بنوانے کے خواہش مند ہیں تو آپ گیارہ جولائی سے کبل ہم سے رابطہ کر لے ورنہ وہ لوگ جو کے بعد میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہم سے لوح لے سکتے ہیں چونکہ اس خاص وقت میں ہم چند لوحیں بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ جن کو بعد میں پتا چلے تو پھر ہم ان کو وہ لوگ دے دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کے فیض سے محروم نہ رہیں تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور ہم نے مکمل جولائی کا احوال آپ کو بتا دیا ہے ہفتہ کے مطابق تو انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ اگست میں پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی لزادی اسی طرح سے برقرار رکھیں اور اللہ تعالی دکھ سے ناظرین ٹی آئی ٹی وی السلام علیکم ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج اصد سے حامل افراد کے لیے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے اور اس ہفتہ جو کہ جولائی دوہزار تئیس میں انیس سے سولہ جولائی کے تنمیان میں ہم پہلے آپ کے یہ ہفتے کے حالات بتائیں گے اور اس ویڈیو میں ہم تینوں ہفتے جو باقی جولائی کے رہ گئے ہیں ان کے حالات اور معاملات آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ بہت سے دوست ایسے ہی کہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کی ویڈیو کا کہ میچینی سے انتظار رہا ہیتا ہے تو ان کا وہ انتظار ختم ہو پھر بعض دوستوں تو جب آپ اینڈ ٹائم پر بتاتے ہیں کہ اب ایسا کرنے تو ہمارے پاس وقت نہیں رائے جاتا تو صرف اسی غرض سے ہم نے یہ سب فیصلہ کیا ہے ہمارے ادارے کی ٹیم نے کہ ہر ماہ کی مکمل ویڈیو دے دی جائے تاکہ جس نے جو بھی ہمارے ویڈیو کو سن کر فائدہ اٹھانا ہے جو بھی منصوبہ بندی کرنی ہے جو بھی اپنے پوریم تیہ کرنے ہے تو وہ پہلے سے تیہ کرنے اب ہم آتے ہیں آپ کے برج کے دوسرے ہفتہ اس ماہ کا دوسرہ ہفتہ جو کہ نو سے سولہ جولائی کے درمیان میں ہے برج اصد والوں کے لیے لیو والوں کے لیے کہ ان کے برج کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں اور کب وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں گیارہ اور بارہ جولائی کو آپ کے برج کا حاکم سے یارہ شمس درجہ اوج سے گزرد ہے یہ برج سرطان میں اس کو اوج حاصل ہوتا ہے اب یہ جو اوج کیا ہے اوج ہے کہ ایک شرف یعنی کہ ایک اس کا شرفی حالت ہوتی ہے جو کہ بہت پاورفول اس کے حالت ہوتی ہے جیسے کہ ایک سیارہ وابال میں ہوتا ہے اس کو گرہن لگ جاتا ہے اور گردش میں آ جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے بالکل اپوزیٹس کی پوزیٹیف قوتیں ہیں اور وہ پوزیٹیف قوتیں اس کی شرف کہلاتی ہیں یا پھر اوج کی حالت کہلاتی ہیں آپ وہ نیگٹیف میں حبود یا حزیز ہیں یا زوال ہیں یا سورج کو جیسے گرہن لگ جاتا ہے تو یہ اس کی نیگٹیف قوتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گیارہ وارہ جولائی کو آپ کے برج سرحاکم سیارہ برج سرطان میں درجہ اوج سے گزر رہا ہے اب اس وقت میں یہ جو ہفتہ آپ کا پورا تھوڑا جن رہا ہے نو سے سولہ جولائی تک آپ عزت کے لیے مال کے لیے دولت کے لیے شہرت کے لیے کچھ بھی بنصوبہ بندی کرنا چاہیں نئے کاروبار کی ابتدا کے لیے تو آپ کے لیے اچھا ہے اس دورہ میں اگر آپ کیرہ پہنا چاہیں آپ لحسینی پہنا چاہیں تو آپ کے لیے بہترین ہیں آپ اس ہفتے اگر لوہے شرفے شمس آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ رکھنا چاہیں تو آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی لوگ موجود نہیں ہے تو ہم آپ کو اس ہفتہ میں لوہے شمس بنا کر دے سکتے ہیں جس کی قوت سے برکت سے آپ اپنے معاملات کو بے شریفے کی طرف لے کر آ سکتے ہیں خواتین اس ہفتے سونے کا استعمال کر سکتے ہیں سونے کے زیورات پہن سکتے ہیں سونے کے زیورات کے خریداری کر سکتے ہیں اور بیرون ملکہ سفر وہ افراد جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس ہفتے میں کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو غصت دے سکتے ہیں ان ایان میں اگر پرسکون آپ کو ماحول مجسر ہوگا تبیعت میں بڑے خاموشی رہے گی لیکن آپ یہ ہیں کہ ایک آسودگی کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں آپ کے معاملات جو کہ پہلے سے بگڑ چکے تھے اب بہتری کی طرف آلا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنے ماحول سے آپ الگ تھلگ نہ رہیں اپنے ماحول کے ساتھ جھٹے رہیں جھڑے رہیں آپ کی آمدنی میں آپ کو کاروبار میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور وہ افراد جو کہ کسی ادارے میں ملازم ملازم ہیں اور ملازمت کر رہے ہیں چاہے وہ گورمنٹ ہے یا پھر کسی نیچی ادارے میں پرائیویٹ کمپنی میں تو امید ہے کہ ان کے وہ معاملات بہتری کے طرف آئیں گے ان کو کہیں نہ کہیں سے انکم کا کوئی سورس بیدا ہو جائے گا اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں نئی خریداری کے لیے یہ موضوع وقت ہے آپ الیکٹرک الیکٹرونکس کی اشیاء خرید سکتے ہیں آپ نیمتی اشیاء خرید سکتے ہیں کوئی گاڑی بلوڈ زیور جائدات خریدنا چاہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہترین ہے لیکن آپ کو بہت موتات رہنا ہوگا کس وجہ سے کہ اس وجہ سے کہ اس ہفتہ میں بدنامی کا خدشہ ہے آپ اپنے باریک باریک معاملات کو بھی بڑے دھیان سے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی ورنہ کسی بھی معاملہ میں آپ کے لیے خرابی پیدا ہو سکتے ہیں اور بدنامی ہو سکتے ہیں ہم نے جیسے بتایا کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس اپنے درجہ اوچ پر گزر رہے تو آپ کی دیفنیٹی آمدنی میں اضافہ ہوگا زینوی آسود کی حاصل ہوگی پہلے اور پھر آپ یہ کہ اس ہفتہ کے آخر میں کہیں پر آپ تفریح کے لیے چلے جائیں آپ تفریحی مقام پر چلے جائیں اہل خانہ کے ساتھ چلے جائیں تاکہ وہ جو ذہنی طبعہ تھا اس سے آپ بہتر طور پر باہر نکلائیں اور آپ اپنے آپ کو پہنے سے ریلیکس کر بائیں اور قدرتی نظاروں سے آپ لطفہ اندوز ہوں اس ہفتے میں آپ کے لیے بہت ساری اچھے چیزیں اچھی خبریں ہیں تو یہ تھا کہ نو سے اور نو سے سولہ جولائی تک کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اگلا ہفتے کی طرف ہم آتے ہیں اگلا ہفتہ جو کہ آپ کا ہے سترہ سے چوبیس چولائی اب یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے آپ کو بہت سے معاملات جیسے کہ پیچھلے ہفتے میں آپ کے معاملات بہتری کی طرف آئے تھے تو اب یہاں پر آپ کو بہت موتات رہنا ہوگا وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے برجمس پیار محبت خواتین نسوانیت حسن خوبصورتی کا حاکم سیارہ اور تسکیر کا حاکم سیارہ زہرہ اور رجت اختیار کر رہا ہے یہ تیج جولائی کو راجع ہو رہا ہے اس ہفتے کے بلکل آخر میں کیونکہ یہ سترہ سے چوبیس جولائی تک کا ہفتہ ہے تو اب یہ آپ کے میں یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں اس ہفتہ میں پورا ہفتہ اور اگلا ہفتہ آپ موتات رویہ اختیار کریں تو اچھا ہے عزیز رشتے داروں سے جھگڑا ہو سکتا ہے خواتین سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں فاتون خانہ سے آپ کے معاملات اچھے نہیں ہو سکتے آپ کے افسران بالا سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں آپ کی تصیر خلق کم یا تمزور ہو سکتی ہے تو آپ ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے آپ صدقہ ضرور دیں صدقہ آپ کا جو بنے گا اعتوار اور جنوے کے دن کا بنے گا اعتوار کے دن آپ نے سوزی شکر اور آکا دن کو دو ڈیر سے دو بجے کے درمیان میں کیٹے مکڑوں کو ڈالنا ہے اور یہی سیم صدقہ آپ نے جنوے کے روز بھی ڈالنا ہے اور وقت بھی یہی ہے اور سب کچھ یہی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس پریشانی سے اس مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھیں اور سیارہ زورہ کی جو گردشی عرصہ یہ گزر رہے ہیں تیش جولائی سے شروع رہے ہیں تو آپ اس زوران میں کم سے کم پانچ ہفتے تک تو یہ صدقہ دیں تو آپ اس کی گردشی پیچیتگیوں سے بچیں گے یہ جو وقت ہے یہ ایک خرید و جائدات کی خرید و خروف کے لیے بہتر وقت نہیں ہے قانونی فیصلے پنچائیتی فیصلے یہ آپ کے حق میں بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں انعامی حصہ لینے کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے جرد بازی آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتی ہے نئے دوست بنانے کا موقع نہیں ہے مختلف مقامات پر سیرت افریق کے لیے تو ضرور جائیں اہل خانہ کے ساتھ مگر نئے دوست وہاں پر بھی نہ بنائیں یہ وقت آپ کے لیے بہتر نہیں ہے یعنی کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا نہیں گزر رہا ہے آپ کو بہت محتاط رہ کر سفر بھی کرنا ہوگا بہت محتاط رہ کر لوگوں سے معاملات کو بھی کلیر کرنا ہوگا ورنہ کہیں پر کوئی بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ آپ ایسے جو فیصلے ہیں یہ اگر کریں گے تو یہ آپ کی جورت ہے مندانہ فیصلے جو کہ آپ کو شورت دلانے میں مددگار ثابت ہوگے اس ہفتہ میں آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے لیکن بہت محتاط ہوگا آپ اس ہفتے کے آخر میں بہت محتاط رہیں کیونکہ آپ نے اپنے سب کچھ اپنے دعو پر لگا دیا ہے اور جو پہلے آپ نے انویسمنٹ کی تھی جو پہلے آپ نے سرمایہ کاری کی تھی تو اب اس پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے معاملات آپ کی جو فیور میں جا رہے تھے تھوڑا سا ریورس ہونا شروع ہو گئے آپ صدقہ دیں آپ کے نام کا جو اسمہ الہی ہے اس کا ضرور وید کریں آپ کے برج کا اسمہ الہی ہے ہم آپ کے برج کا اسمہ الہی بتا دیتے ہیں یا اللہ یا غنی یا مغنی یہ آپ کے برج کا اسمہ الہی ہے اور آپ اس کو گیارہ سو بار فجر کے وقت میں کریں اول آخر درود پاک اس میں آپ پانچ بار پڑھ سکتے ہیں گیارہ بار پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں اضافہ بھی کر دے گا یہ جو ہم نے خدشات اور معاملات بتائیں آپ کے برج کے حاکم سیارے کو دیکھتے ہوئے آپ کے برج کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ یہ تمام خدشات اس اسمہ پاک کے برکت سے دور کر دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسمہ الہی کا ہم ہمیشہ سے ویرد کرتے رہے تو میری جانب سے اجازت ہے آپ اس کا بلکل ویرد کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی آفت سے مصیبت سے باہے نکالے گا اس ہفتے میں ہم ایک خاص انگوشتری تیار کرتے ہیں اوجے شمس میں اور اس انگوشتری کو ہم بڑے خاص طریقے سے یہ جو میں نے پہنی ہوئی بھی ہے یہ المعزو والی ہے انگوشتری اور اس کو آداد شمسی کے ساتھ ہم تیار کرتے ہیں اور یہ آداد شمسی اس میں ہم نے لکھے ہوئے تو آپ بھی یہ انگوشتری اپنے لیے اوجے شمس میں تیار کروا سکتے ہیں ہدیتا ہم سے تیار کروا سکتے ہیں جو دوست یہ انگوشتری تیار کروانا چاہیں تو کمیٹس بوکس میں ہمیں لکھ دیں ہم آپ کو یہ انگوشتری ہدیتا تیار کر کے بھیج دیں گے اس انگوشتری کا فائدہ کیا ہے اس انگوشتری کا فائدہ ثابت ہوگی اور اس کی برکت سے میں نے اب تک دیکھا ہے کہ ہزار و سینگ لوگ جن کو امام نے یہ انگوشتری تیار کر کے دیئے ہیں تو وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ مفلسی سے غربت سے افلا سے کرد سے تنگ دستی سے اللہ پاک نے اس کی برکت سے ان کو باہر نکال دی ہے اور وہ بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں تو آپ یہ انگوشتری حاصل کر سکتے اور کسی کو تیار کروا کے جس کو دو فتر دینا چاہے تو وہ شخص بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھے گا تو یہ آپ دے سکتے ہیں اور وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ویڈیو ہم نے بعد میں دے گی اور یہ تو انگوشتری تیار کرنے کا وقت مزر گئے تو وہ بھی مایوس نہ ہو ہم اس خاص وقت میں چند انگوشتری تیار کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر جو دوست کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیئے تو ہم انگوشتری ہمارے پاس تیار ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں اس ماہ کے آخری ہفتے کی جانب یہ ہفتہ ہمارا شروع ہوگا 25 سے 31 جولائی کے درگان میں شروع ہوگا اور وہ اس ہفتے میں آپ کے برج کے سیارے کیا ہے تو یہ ہفتہ کہہ رہے کہ آپ اپنی کوشش پر غروصہ رکھیں اور اپنے معاملات کو بہتری کی طرف جانے دیں موجودہ مسائل آپ کے حق میں تو نہیں ہیں لیکن آپ اپنے حق میں کر سکتے ہیں کہ وہ جو مسائل جو کھڑے ہوئے تھے آپ کے لیے آپ خرابی کے لیے تو آپ اپنی سیور میں کر سکتے صدقات کی برکت سے اس میں باری طالعہ راز کسی کو نہ بتائیں اور آپ کو ایک شخص خوش بن دانہ پیشش کر سکتا ہے خوش آمد آپ کی تاریف کے پھول بان سکتا ہے تو اس کی ان تاریف کے پھول میں اور اس کی خوش آمد میں آپ نہ آئے کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر لیے اور آپ نے اس کو کچھ اپنے راز بتا دیئے تو آپ جو مو سے نکل ہوئی بات ہے وہ واپس نہیں آئے گی اور اس میں آپ کو نقصان ہوگا تو لہٰذا آپ کو اس ہفتہ میں بھی احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ یہ مہینے کا آخری ہفتہ ہے تو اپنے سینے کے راز اپنے سینے اگلے ماہ کے لیے رکھ دیں اس ہفتہ میں کچھ آپ کے لیے بہتری نہیں آ رہی ہے تو آپ اس ہفتے میں بہتری کے لیے اپنے مسائل کو کچھ رہنے دیں چونکہ اس ہفتے میں آپ کے برج حاکم سیارہ آپ ہی کے برج میں داخل ہو چکے اب یہ جب آپ کے برج ہیں آپ نے اپنے راست کو کسی کو نہیں بتانا اپنے جائدات کے مسائل کو فیل وقت آپ رہنے دیں اور پھر اپنے ایسے مسائل جو کے پیچیدہ مسائل ہیں اور بڑے مسائل ہیں تو ان کو فیل وقت آپ کسی جگہ پر روک لیں اور پھر اس کے بعد جب اگلا مہین نہ شروع ہو اگس کسی نہ شروع ہو تو پھر آپ ان مسائل کے حل کرنے کے کوئی نہ کوئی اگدام کر سکتے ہیں آپ اپنی صدایت کوئی زنگ نہ لگ نہیں دیں صفحہ کاروباری معاملات پر ملغازمین پر مکمل بھروسہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ کی چیز کسی حساب نہیں رکھا ہیں اخراجات کا خاص حساب نہیں رکھ تو ان پر خاص حساب رکھ اور ان اخراجات کو دیکھ کر اور کنٹرول کر چلائیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ اچھی شخصیت کے متحمل فرد ہیں لہذا آپ اپنے آپ کو بڑا دیکھ اور اپنی شخصیت کو دیکھ اور اور پھر آگے کی طرف اٹھتے جائیں اس ہفتے کا لکی عدد بنتا ہے تو آپ اس ہفتے کا لکی عدد نائن اور تھری بنتا ہے نائن اور تھری اس کی قوت سے آپ کہیں پر بھی فائدہ لے سکتے ہیں تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا مجھے اسد والوں کے میں ضرور ہمیں گائیڈ کریں کہ اسی طریقے سے ہم آپ کے مہینے کی ویڈیو تیار کریں ورنہ پھر آپ جیسے کہیں گے ہر ہفتے کی الگ ویڈیو ہم نے ایک ہی ویڈیو تیار کی ہے اور اس میں پورے پورے ہفتے کے عوال دے دی ہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم نے یہ چند دوستوں کی فرمائی شرک ہے ایسا انشاءاللہ اگلے ماہ پھر آپ سے ملاقات ہوں گی اور اللہ ہمارا روحانی مزاج اسی طرح سے برکر رکھے اور اللہ حضور سے درس سے بیماری رنجول مصیبت حادثہ پریشانی جادو صاح اور حسد سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ اس ہفتہ میں آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں کیا اچھے خبریں دے رہے ہیں تو آپ کے برش کا حاکم سیارہ تارود ہے اور یہ سیارہ اس ہفتے میں کن حالات سے کن معاملات سے کیا گزر رہے اور آپ کو کیا کرنے کی طرف اشارہ دے رہے اور کن چیزوں سے منع کر رہے تو ایک نظر ہم اس وقت بھی ڈالتے ہیں تو اس ہفتے میں آپ ایسے امور کو انجام دیں جو کہ آپ نے پچھلے چند دنوں سے روکے ہوئے تھے کہ میں اس کو بعد میں دیکھ رہوں گا تو ابھی وقت اچھا نہیں ہے یہ کہہ کر روک دے تھے آپ اس ہفتے میں وہ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ہے یہ وقت آپ کا ایسا ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چاکو چوبند رہ کر اپنے ہوشاری سے یہ کام انجام دینا ہوگا اس ہفتے مالی معاملات کو بہتر طریقے سے آپ کو حل کرنا ہوگا آپ کہیں پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ فائدے مل سکتے ہیں اور آپ اپنا آخری فیصلہ بچا کر رکھیں گے کہ پھر آپ کسی وقت میں ایک آخری مورا چلیں گے اس دشمن کے خلاف جو کے آپ کے لئے سازشے کرتا ہے اپنے فرائض سے آپ قفلت نہ بڑھتے آپ اپنے فرائض کو بہت اچھے ہفتہ آپ کے عزائل اور معاملات کو حل کرنے کی طرف اشارہ دے رہے کہ جو پہلے معاملات آپ کے روپے ہوئے تھے آپ ان کو بہت طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں اس ہفتے میں آپ اپنے دوستوں اور عزیز اکاری سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کسی قریبی دوست سے یا عزیز سے آپ کہیں پر انویسمنٹ کرنے سے پہلے اسے مشورہ کر سکتے تو وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا اور ایسے افراج جو کہ کسی جگہ پر ملازمت کریں چاہے وہ گوربینٹ ادارہ یا نیچے ادارے میں تو افسرانے بارہ سے بنا کر نہ رکھیں وہ پھر آپ کسی نہ کسی پیچھین کی پڑ سکتے ہیں آپ خود کو مشکلات میں فسانے گے تو اس وجہ سے آپ ان مشکلات سے نمٹ نے کے لیے صدقہ ضرور دے آپ کا صدقہ جو بنے گا وہ آپ کا صدقہ بنتا ہے بدھ کے روز مکس باجرہ نے مکس دانہ عام طور پر مل جاتا ہے اور دن کے وقت میں دیٹ سے دو یا ٹھائی بجے کے درمیان میں آپ پرندوں کو ڈالیں ورنہ کے دانہ آپ رات کے ٹائم میں دانیں تو یہ جو مکس باجرہ ہے اس میں تمام اناج مکس ہوتے عام طور پر مل جاتا رہی تو یہ آپ اپنا صدقہ ضرور دیا کریں اس کی برکت سے آپ کی ناکامی کامیابیوں میں چینج ہو سکتی ہیں تو یہ ہفتے آپ خیرات پڑھنا رہے ہیں یعنی جو آپ نے ریت کے محل بنائے تھے وہ اس ہفتے میں گر سکتے ہیں آپ اپنے معاملات کو جو منصوبہ ہے اس کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کریں تو یہ ہفتہ آپ کیسا رہے گا تو وہ تھا اب اگلے ہفتے کی جانی بات ہے آپ کا یہ ہفتہ چوبیس جون مائی سوری یہ سترہ سے جہاں سے کارڈ نہیں آپ نے اوپر کر دیا تھا اب ہم اگلے ہفتے کی جانی بات ہے جو کہ سترہ سے چوبیس جولائی کے درمیان میں اب اس ہفتے کے شروع میں کچھ اچھے اشارے نہیں مل رہے ہیں وجہ اس ہفتہ میں آپ کے برش کا حاکم سیارہ تاروخ جو کہ سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہے ہیں اب یہ ایک نحس انرجی دے رہے اس ٹائم میں اس ہفتے میں آپ کو بڑا مطاعت رہ کر تمام معاملات کو حل کرنا ہوگا کیونکہ اس ہفتے میں زیادہ اندیشہ ہے کہ آپ پر جادوی خسرانے کے لیے اور آپ کو مالی نقصان بھی دیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہوشہ رہنا ہوگا لیکن کسی بھی قسم کے خوف کو کسی بھی قسم کی دہشت کو آپ اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں آپ خوش آواز کو اپنے قابو میں رکھیں اور پھر اس کے بعد ایک اچھا لاحے عمل تیار کریں تو آپ اس پریشانی سے مصیبت سے باہر نکل سکتے ہیں اور وراثی جائدات کے حصول کے لیے بھی کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے گھرے لیوں معاملات وہ خراب نہ ہونے دیں اس ہفتے میں اور آپ کسی بزرگ ہستی سے آپ یہ ساری چیزیں شیئر کریں اس میں آپ کے والدہ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کوئی روحانی بزرگ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی پریشانی ان سے جا کر بات کر سکتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے بہت سار اپنا بوجھ اتار دیا اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کچھ وقت گزاریں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو وہ آپ کے راہ دیکھ رہے ہیں اب آپ یہ کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں کچھ آپ کے قریبی دوست اور ملوث ہیں کوئی عزیز ملوث ہیں جو کہ آپ کے سار سے کریں کہ آپ مشورہ بھی کریں اور ان کو پتہ بھی نہ چلیں ایسے اس طرح سے آپ بات ان سے کر سکتے کور کر کے تو انشاء رہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس ہفتے میں آپ اپنا صدقہ ضرور دیں اب ہم آتے ہیں اس ہفتے یعنی آپ کے برچ کا حکم سیارہ آتارود سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر کران پیدا کر ہے یعنی نظر کران کے دونوں سیارے ایک ہی برچ میں ایک ہی درجہ پر آ رہے ہیں یہ ایک اچھی علامت ہے اور یہ آپ آسمان پر بڑے آسانی سے رات کے ٹائم میں یہ نظارہ کر سکتے جب سیارہ آتارود اور سیارہ زہرہ آپ کو ستائیس جولائی کو رات کے ٹائم میں آپ کو آسمان پر بڑے بازے نظر آئیں گے تو آپ اس کا نظارہ بھی کر سکتے یہ آپ کے برچ کے حاکم سیارہ جو کہ فیروزی کلر رکھ ہوگا اور سیارہ زہرہ جو چاند ہفتہ پہلے جو پچھلا ہفتہ گزرا تھا اس کی نصفت کافی بہتر ہے اس ہفتے میں آپ کی شریک حیاء سے وابستہ توقعات پوری ہوں گی والدین کی بچوں سے امیدیں وہ بھی پوری ہوں گی اور آپ خوشی کا احساس ہوگا آپ اس ہفتہ میں ارامی سکویموں میں حصہ لے سکتے ہیں وہ افراد جو کہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھے یا جن کی ابھی کہیں کوئی نکاح نہیں ہوا تھا بات چیت تیپ آنے یا منگ نکاح کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ آپ اس ہفتہ میں کوئی اچھے اچھے خبر سن سکیں گے وراستی جائدات کا حصول بھی ممکن ہوگا اس ہفتہ میں آپ اگر کوئی کاغذات کے یعنی مقدمہ کے یا تھانہ کچھ معاملات ہیں تو وہ بھی اس ہفتہ میں تیپ پانے کے امکانات زیادہ ہیں یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت ساری اچھی خبریں بھی لے کر آرہ ہے اس ہفتے میں بھی آپ اپنے برس سے متعلق صدقات ضرور دیں صدقہ ایک تو وہ میں بتایا تھا جو پیچھلے ہفتے کا تھا اور اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس ہفتے یہ جو نظر قرآن آرہی ہے تو آپ جمعہ کے دن صدقہ ضرور دیں جمعہ کے دن آپ نے سوجی اور شکر ڈیڑھ سے دو بجے کے درمیان میں یا رات کو نو سے ساڑھے نو کے درمیان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دینی ہے کہ جہاں پر کیڑے مکوڑوں وہاں پر آپ ڈال دیں تو آپ کو اس کے زیادہ سمرات اور زیادہ آپ کو اس کے اثرات ملیں گے اور بہت جلد ملیں گے یہ سبتے میں آپ اپنے برج سے متعلق اپنے اسم الہی کا ویڈ کریں اور آپ جو اسم الہی ہے یا اللہ ہو یا کافی ہو یہ آپ کے برج کا اسم الہی ہے اور اس کی تعداد 111 بار ہے آپ 111 بار اس اسم الہی کو پڑھیں ہر نماز کے بار پڑھیں تو آپ ممکنہ کسی بھی پریشانی سے حادثہ سے باہر نکلائیں گے اور اگر کوئی آپ کے حاجت ہے تو اس الہی کی برکت سے وہ حاجت جلد پوری ہو جائے گی اور استقفال کے ساتھ ضرور پڑھیں بس یہ اس میں الہی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں اور پانچ بھی آپ کا لکی عدد بنت ہے یہ دو آپ کے لکی عدد بنت ہے آپ اس کو کہیں کسی مقصد کے بھی استعمال کر کوئی توجہ نہ دیں آپ اپنے مسائل کو اس ہفتہ میں بہت اچھے طریقے سے حل کر سکتے آپ اگر ان کی طرف توجہ دیں تو آپ کی جو پوری توجہ ہے وہ بکھر جائے گی اور پھر آپ کسی نہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے آپ اس ہفتے میں ہلکے رنگے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے اور ان میں ایک انرجی پیدا ہو جائے گی اس ہفتہ میں جو کہ میں بتایا ہے کہ ستائیس جولائی کو یہ کران ہو رہا ہے تو اس ہفتہ میں اگر آپ نگینہ اتارود یعنی کہ اگر آپ نگینہ اتارود سے مراد یہ فیروزہ آپ پینا چاہیں تو چاہیں آپ اپنا اسم الہی جو میں نے آپ بتایا کہ وہ ویرد کریں اس ربی نے اتارود پر اور ویرد کرنے کے بعد آپ اسے پہن لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ بہتر محسوس کریں گے آپ کے ذہنی صلاح یہ دیں بہت اچھ ہو جائیں گے آپ کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے اگر کسی بچائیت میں پس ہے تو اسے آپ نکل آئیں گے کسی مقدمہ ماضی میں تو اسے آپ باہر نکل آئیں گے تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور پورا ہم نے آپ بتا دیا کہ یہ جولائی کا اور آخر تک تو انشاءاللہ اگلے ماہ ہم پھر آپ کے سامنے آذر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ آگست میں کہ یہ ہفتہ کیسے رہے گا اور اللہ ہم سب روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اور اللہ تعالی دکھ سے درس بیماری رنج اللہ مصیبت حادثہ پریشانی سے محبوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے